اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مائی چینل سو میرے پاس رکھی تھی ایک وال کلوک جو پرانی ہو چکی تھی خراب ہو چکی تھی خیر پرانی تو نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ رکھے رکھے خراب ہو گئی تھی کافی ٹائم یہ رکھی رہی لیکن جب ہم نے اسے یوز کرنے کے لیے نکالا تو یہ خراب ہو چکی تھی لیکن خراب ہونے کے بعد بھی یہ بیچاری دن میں دو وقت تو یہ ٹھیک ٹائم بتا رہی تھی لیکن دن میں صرف دو وقت ٹائم دیکھنا ہمیں منظور نہیں تھا تو بس پھر دیوار سے اتار کے میں اسے یہاں لے آئی چلو ملکے سے ٹھکانے لگاتے ہیں سب سے پہلے اس کے سارے پرزوں کو الگ الگ کر دیا میں نے اور یہ جو نمبرز لکے ہوئے تھے اس کے اوپر وائٹ شیٹ لگانی تھی میں نے تو وائٹ شیٹ میرے پاس نہیں تھی اس لیے میں نے اس پر کلینڈر کا ایک پیج لگا دیا ایک تو یہ بیچاری کافی ٹائم سے ایسی رکھی رہی اور رکھے رکھے خراب ہو گئی لیکن پھر جب میں نے سوچا کہ میں اس کا کچھ بنا لوں مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ میں کیا بناوں میرے اس تونچنے کے چکر میں بیچاری ایک دو مہینے تک اور رکھی رہی لیکن آج میں نے اسے نکالا اور سوچا کہ آج تو اس کی قسمت چمکا ہی دیتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ اسے ایک والڈ ڈیکور میں کنورٹ کر دیتے ہیں میں نے بہت سارے فلاورز بنانے شروع کر دی ان کو میں نے دن رات مہنت کر کے بنایا اور جب پورا دن گزر گیا تو میں نے گھڑی دیکھی گھڑی تو ہوئی کی وہی تھی گھڑی تو خراب تھی نا اس لیے تو ہم بنا رہے ہیں اوفو میری اکلمندی کو تو سلام ہے فلاور میں نے سوچا کہ میں دو کلر کے بناوں تو پنگ اور ریڈ کلر چونا تھا میں نے اس کے لیے اور فلاورز بناتے بناتے تو میرے پسینے چھوٹ گئے تھے کہ ہماری معصوم سے دیکھنے والی گھڑی تو کافی بڑی نکلی اس میں فلاورز لگاتے جاؤ اور یہ خالی کی خالی ہی تھی اس لیے اس کے لیے میں نے سکسٹی فلاورز بنایا اس کو بناتے بناتے تو میری پنگ شیٹ بھی ختم ہو چکی تھی ایسے کہ آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں اس میں فلاور لگانے کے بعد ایسا لگ رہا کہ بڑے میدان میں دو گائیں کتنی عجیب مثال دیے میں نے پس پھر ایک پنگ ایک ریڈ ایک پنگ ایک ریڈ فلاورز لگاتے لگاتے ہمیں اس کو پورا بھر دینا ہے آپ لوگ اس طریقے کا دیکار بنانے کے لیے چھوٹی گھڑی ہی لینا تو اچھا ہے کیونکہ میرے جتنا پیشنس ہر کسی میں نہیں ہوتا اس کے ہر دو چار فلاورز بنانے کے بعد میں نے یہی سوچا کہ کچھ اور کر لیا جائے آدے میں کیونکہ میں بنا کر رکھی جا رہی تھی اور یہ کم پڑے جا رہے تھے لیکن میرے جیتی پرفیکشن بھی نہیں ہوتی ہر کسی میں مجھے ہر چیز پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے میں نے تو اس کے بیچ میں لگانے کے لیے ایک تصویر بھی پرنٹ کرا لی تھی لیکن وہ لگا کرنا مزا نہیں آرہا تھا میں نے سوچا جہاں یار اتنی محنت کی تھوڑی سی اور ساہی ایک مشورہ دوں یار میں سوچ رہی ہوں کچھنے کی ایک اسمار ویڈی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگا یہ بات کہاں سے آگئی بیچ میں وہ مجھ سے پوچھو کیونکہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کرنے بیٹھتی ہوں پیچھے سے کچھن کی اتنی آوازیں آتی ہیں اتنی آوازیں آتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یا پھر یہ میرے کچھن کی نہیں ہر کچھن کی بات ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا ایسا ہی ہے ایسے اس گھڑی کے بنانے کے بعد اس کا فائنل لپ تو بہت اچھا نکلاتا لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہوا یہ بیچاری دو وقت بھی ٹھیک ٹائم نہیں بتا سکتی پھر دکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے نا آپ کو یاکا یہ تو نہیں سوچے گا نا کہ گھڑی خراب لگی ہوئی ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگ کے گھڑی یا پھر کوئی بیچیز خراب جاتی ہے تو آپ لوگ اس کا کیا کرتے ہو میری طرح سمحال کر رکھتے ہو یا پھیک دیتے ہو تو بس پھر سارے فلاورز لگانے کے بعد میں نے اس میں لیرز لگانے بھی شروع کر دیے جو کہ میں نے پیپر سے کٹ کر کے رکھ دیے تھے پہلے سے یہ سب لگانے کے بعد بھی مجھے کچھ سکون سا نہیں مل رہا تھا تو میں نے سارے فلاورز کے بیچ میں ایک ستارے لگا دیے جس سے کافی اچھا شائن کر رہا تھا آپ لوگو کیسے لگا کمنٹ میں بتانا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ موسیقی